بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسیڈرنس آج ہم بیوٹیفل ہینڈز کیونکہ ایک پویم ہے وہ یہ پویم لکھی ہے ایلن ایم ایچ نے اس کے مطلق پر دیئے لیکن صرف پہلے کے ہم اپنی پویم کی اہم طرحی کوسٹنز کی انسرز کو سور کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمرس باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں تو آئیے ہم ان سوالوں کے جوابت کو ساتھ کرتے ہیں who has written the poem beautiful hands write a few lines about the پویریز یہ پویم بیوٹیفل ہینڈز کس نے لکھی ہے اس کے مطلق چند لائنیں آپ نے بنا بتانی ہے the poem beautiful hands is written by ایلن ایم ایچ گیرس ایلن ایچ ایم ایچ گیرس نے لکھی ہے she has written some very fine poems یہ پیگ خاتون ہیں اور اس نے چند ایک بہت ہی اچھی پویم سے لکھی ہیں انہیں میں سے beautiful hands بھی ایک ہیں this poem describes her devotion and respect for her mother یہ پویم جو ہے ماں کی respect اور devotion کو بیان کرتی ہے آئیے ہم سرین دوسرے کار چلتے ہیں اور second question ہمارا what is the main idea of the poem beautiful hands the poem beautiful hands is written by ایلن ایم ایچ گیرس the poet he describes her mother's hands to be most beautiful in the world poet اس پویم میں اپنے ماں کے ہاتھوں کے مطلع بیان کرتی ہے اور دیتی ہے کہ اس کی ماں کے ہاتھ بہت خوشت ہیں اس کی ماں کے ہاتھ کے بنیان سے میں سب سے زیادہ خوشت ترین ہیں these hands do not have physically beauty حالانکہ وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں جو کہ وہی ہو چکی ہے فزیکلی اس میں کوئی beauty نہیں ہے خوشت ہوتی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ ایسے ہاتھیں جو کہ ایک خوشت ہوتی رکھتے ہیں but their hard work makes them the most beautiful in the world لیکن اس کی ماں کی مہد نے جو مہد ماں اپنے بچوں کو پالنے پورتنے میں کر دی ہے اس نے ان کے ہاتھوں کو دنیا میں دنیا کی خوشت ترین ہاتھوں میں جو ہے وہ ہاتھ بنائے پورتنے 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 مرکزی خیال بھی آپ نے پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ خوشت ترین ہاتھ میں سے ہاتھ دنیا میں کوئی ایک ہاتھ ایسے نہیں ہوں گے خوشت جتنے ماں کے ہاتھ ہوتے ہیں اور بھائیٹ نے کہا کہ فزیکل وہ اتنے خوشت نہیں ہوتے ہیں لیکن محنت نرخ بشکر جو اپنے بچوں پر کر دی یہی وہ خوشت ہاتھ ہے جس سے بچے پھلتے ہیں اور بنید میری ح Grüst پی nervی دی سب ، دی م businessman